اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں اور آج نا ایکچولی ولاغ میں نے سٹارٹ کیا ہے رات سے اور میں ابھی کر رہی تھی تھوڑی سی ایڈیٹنگ وغیرہ اور جب میں ایڈیٹنگ کر رہی تھی اپنا ولاغ میں نے پبلش کیا سب کچھ کام میرا کمپلیٹ ہوا تو جب میں باہر آئی میں نے دیکھا کہ میری ہزبینٹ کوکنگ کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسا بہت ہی ریئرلی ہوتا ہے بہت ہی کام ہوتا ہے اور میں حیران ہو گئی کہ آپ کیا کر رہے ہیں کچھن میں کیونکہ میں سمجھی کہ شاید اپنا کام کر رہے ہیں کچھ تو کافی دیر سے کچھن میں لگے ہوئے تھے آواز تو مجھے آ رہی تھی لیکن مجھے اتنا فیل نہیں ہوا میں نے کہا شاید کوئی اپنا ہی کام کر رہے ہیں تو جب میں آئی تو میں نے دیکھا کہ جی زور و شور سے مٹن بنایا جا رہے ہیں اور اتنا زیادہ پیازوں کو اور مٹن کو براؤن کر لیا تھا کہ میں نے کہا اب آپ ہٹ جائیں میں باقی کام کر لیتی ہوں اس طرح سے تو پوری رات بھی یہ نہیں بنے گا تو پھر میں نے ان سے مٹن جو ہے وہ لے لیا اور میں نے پریشر ککر میں جو ہے اس کو ڈالا تاکہ وہ جلدی سے بن جائے کیونکہ کھانا لیٹ ہو گیا تھا اور اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے سارے جو کپڑے ہیں اپنی کبرٹ سے نکال کے موسٹلی کپڑے وہ میں نے یہاں پہ رکھے ہیں اور میں کیا کر رہی ہوں کہ میری جو ہلپر ہے نا اس نے مجھے کال کی شام کو کہ میں جا رہی ہوں اپنے گاؤں اور پتہ نہیں کب آئے گی تو یہ کپڑے میں نے نکالے ہیں کہ موسٹلی اس میں سے میں اس کو دے رہی ہوں اس لیے کہ میں ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی تھوڑی سی پرسنل ہو جاتی ہیں اور اگر کی جائیں تو پھر شاید کچھ لوگوں کو لگے گا کہ دکھاوا ہو رہا ہے ایسا کچھ تو میں نے یہ سوچا کہ جب میں نئے کپڑے لے رہی ہوں تو اس کو میں ڈیکلٹر کرنا تو نہیں کہوں گی کیونکہ میں اپنے دل سے دے رہی ہوں ان کے گاؤں میں اندرون سائٹ پہ اتنی زیادہ غربت ہوتی ہے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ وہ پھٹے وے کپڑوں کو سی سی کے پہن رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس لئے کوشش کی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے بہت ہی کم اس بار کپڑے جو ہیں وہی ریپیٹ کی ہیں پورے سیزن میں تو یہ لاسٹ ویر کے کپڑے بہت سارے ایسے ہیں جو میں نے پہنے ہی نہیں ہیں اور ویسے کہ ویسے جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں تو کیا فائدہ اتن زیادہ کپڑے جو ہے اس طرح سے رکھنے کا جو پورا سیزن گزر جائے اور ہم پہنے ہی نا تو میں نے سوچا کہ بہتر ہے اس سے کہ میں کسی کو دے دوں کسی کی ہیلپ ہو جائے گی کسی کی دعا مل جائے گی تو یہ میں صرف اس لئے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید آپ کو بھی تھوڑی سی اس سے موٹیویشن ملے برطن ہو گئے کپڑے ہو گئے بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم یوز نہیں کرتے لیکن بہت سی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے تو کوشش کیا کریں کہ جب نئی چیزیں اتنی زیادہ گھر میں آ رہی ہوتی ہیں تو جو پہلے سے ہیں تھوڑی سی اچھی ہیں جو کسی کے یوز میں آ سکتی ہیں تو ان کو دے دیا کریں تو یہ جسٹ اس پرپس کے لئے ہی میں نے آپ سے شیئر کیا ہے تو کام وغیرہ میں نے کافی سارا جو تھا میرا کرنے والا دیکھنے میں لگتا ہے نہیں ہے لیکن میں نے کافی جو ہے بیگز وغیرہ بھر کے اس کے لئے رکھ لیے صبح وہ ملنے آئے گی مجھ سے تو وہ لے لے گی اور یہ ہے میرے کھانے کی فائنل لک تو کھانا بھی بن گیا میں نے جلدی سے بس مرچیں ہاتھ سے ہی توڑ کے اس میں ڈال دی اور دھنیا ڈال دیا کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا ہم نے پھر کھانا کھایا اور اب میں برتن واش کر رہی ہوں کیونکہ کچن تو میں کھلین کرتی ہوں کہ جتنی بھی دیر ہو جائے جتنی بھی میں بیزی ہوں کوشش میری پوری ہوتی ہے کہ میں رات کے ٹائم کچن اپنا پورا کلین کر کے سوں تو بس ابھی یہی چل رہا ہے میں سارا کچن کلین کروں گی اس کے بعد اور آپ نے مجھ سے پوچھا تھا کون سا پاوڈر یوز کرتی ہیں یہ جیسے ویم پاوڈر ہوتا ہے تو سیم اسی طرح میں نے میٹرو سے لیا تھا یہ پیک لیا تھا اور کب سے یہ بھی میں یوز کر رہی ہوں اس کو میں صرف سٹوف پہ ڈالتی ہوں یا پھر میں جو یہ والی جگہ یہ کلین کرتی ہوں اس سے اتنی زیادہ اچھی شائن آ جاتی ہے اور یہ میں لے کر آئی تھی ایکچولی آفر میں تھا مجھے ایسے ہی اچھا لگا تو میں لے آئی پھر میں نے اپنی ایک فرنڈ سے ذکر کیا کہ میں لے تو آئی ہوں برطن تو میں اس سے اتنے واش نہیں کرتی ہوں لک پیٹ سے یا سوپ سے کرتی ہوں تو اس نے مجھے یہ کہا کہ تم اس سے واش روم ہو گئے یا کچھن کے سنک ہو گئے یا کچھ چولے وغیرہ تم اس سے صاف کیا کرو بہت اچھے صاف ہوتے ہیں اور یقین کریں ایک تو اس سے خوشبو بھی بہت اچھی آجاتی ہے لیمن والا فلیور ہے اس کا اور بہت ہی اچھے صاف ہو جاتے ہیں شائن آجاتی ہے تو یہ بہت اچھا مجھے اس کی جو ٹپ بتائی بھی تھی بہت اچھی لگی تھی تو میں ایسے ہی یوز کرتی ہوں اور اب میں آٹا بھی گونت رہی ہوں کیونکہ صبح روٹی بنانی ہوتی ہے میں نے ہزبینڈ کے لیے آپ کے ساتھ کبھی شیئر کرتی ہوں کبھی نہیں کرتی ہوں لیکن ان کے لیے ناشتے میں میں ڈیلی روٹی بناتی ہوں کیونکہ وہ کام کرتے ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا کہ سارا دن انسان بوکھا رہے یا ایک دو سلائس پہ یا ایسے کچھ انسان پھر جب پیٹ خالی ہونا یہ اس طرح بوکھ لگ رہی ہو موڈ بھی آف ہوتا ہے کام بھی اچھا نہیں ہوتا تو میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میں ان کو پروپر جو ہے وہ ناشتہ دیا کروں روٹی والا ناشتہ اور صبح کو میں آگئی امی کی طرف ایکچولی امی نے مجھے کال کی کہ میں نے چنے بنائے ہیں اور ناشتہ تم نے یہیں آکے کرنا ہے بس ابھی کے ابھی جیسے ہو آجو تو میں پھر نا فوراں سے جیسے اٹھی فریش ہو کے ہزبنٹ تو میرے چلے گئے تھے پھر میں تھوڑی دیر سو گئی تھی اور اٹھ کے پھر میں امی کی طرف آگئی آرام سے میں نے یہاں پہ مزددار سا ناشتہ انجائے کیا اور اس کے بعد ہم لوگ باہر آگئے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نشات سے جو میں نے کپڑے لیے تھے تو مجھے سٹچڈ نہیں ملے مجھے سارے جو ہیں انسٹچڈ ملے ہیں تو آج میں دوبارہ آئی کہ مجھے شاید کچھ مل جائے اور ہم جلدی آگئے تھے مطلب ناشتہ میں نے کیا تھا اور ہم آگئے تھے بارہ بچے آگئے ہوں گے یا اس طرح ایک بچے ہم آگئے تھے اور اس ٹائم پہ نیا سٹاک لگتا ہے جب بھی کبھی سیلز میں جائیں یا کبھی ایسا نا ہمیشہ اس ٹائم پہ جائے کریں بعد میں کچھ بھی نہیں ملتا سب کچھ ختم ہو جاتا ہے تو میں جب آئی نا اس ٹائم تو مجھے بہت اچھی چیزیں مل گئی اور بہت اچھے کپڑے مل گئے مجھے اور میں نے آج سارے سٹچ لیے ہیں اچھا کافی سارے لیے ہیں تو میں آج کے ولاغ میں شیئر نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آج کا دن میرا بہت 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 بیزی گزرا تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آج ہی ہو گیا کل صبح کو یا اس طرح سے تو میں پورا جو ہے وہ ایک نشات شاپنگ ہال کا ویڈیو بنا کے اور میں سپریٹلی کروں گی آپ کے ساتھ شیئر تو ہوپس ہو کہ آپ انڈرسٹینڈ کرو گی کیونکہ میں نے آج ڈاکٹر کے پاس بھی جانا ہے اور پھر ویڈیو جب بہت لمبی ہو جاتی ہے تو ایڈیٹنگ میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو اس لیے پھر میں آپ لوگ پلیز خفہ مت ہوئیے گا میں کوشش پوری کروں گی آج رات میں یا کل میں جیسے بھی ہوگا دن میں میں آپ کے ساتھ صبح میں ہی شیئر کرلوں گی جیسے ہی میری ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہوگی تو میں نے ایک چھوٹا جو ہے وہ والٹ بھی لیا کیونکہ میں نے بہت عرصے سے نہیں لیا تھا اور ہاں میں آپ کوشش کروں گی کمینگ ڈیز میں آپ سب مجھ سے ایک اور ریکویسٹ کر رہے تھے بجٹ کے بارے میں کہ بتائیں تو میں ایک بات بتاؤں میں اپنی سیونگز ہمیشہ الگ کرتی ہوں اور جو میری اپنی ارننگز ہوتی ہیں میں ان کے ساتھ ہی زیادہ تر موسٹلی شاپنگ کرتی ہوں اور سیلز لگتی ہیں تو میں ویسے بھی کرتی ہوں مجھے سیلز میں بہت ہی ریزنیبل چیزیں لگتی ہیں اور یہ مجھے بہت بہت اچھا لگا لیکن میں نے نہیں لیا چھوڑ دیا ای ٹھنک فائی فیفٹی کا تھا اور تھرٹی پرسنٹ آف تھا امی نے اس طرح کا ایک لے لیا میں نے چھوڑ دیا مجھ افسوس ہو رہا تھا لیکن آل ریڈی کافی شاپنگ کر چکی تھی تو زیادہ چیزیں ہم لوگ سم ٹائمز لے لیتے ہیں اور جو چھوٹی سی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم چھوڑ دیتے ہیں تو بیگز پہ اور اس طرح کی بیڈ شیٹس پہ اور ان سب پہ ٹاولز پہ ان سب پہ تھرٹی پرسنٹ آف تھا ریڈی ٹو ویر سٹیچ جتنے بھی تھے ان پہ ففٹی پرسنٹ آف تھا اور باقی میکس تھے انہوں لائم لائٹ پہ کوئی اچھی سیل ہی نہیں لگی ادر وائس مجھے بہت اچھے لگتے ہیں لاہور میں لینک روڈ سے میں بہت اچھی شاپنگ کرتی تھی یہاں کی لیکن آج کپڑے مجھے اچھے لگ رہے تھے لیکن آف صرف ٹوئنٹی پرسنٹ تھا وہ بھی سیلیکٹیو آئیٹمز پہ تو کوئی فائدہ نہیں تھا تو میں نے نہیں لیے لائم لائٹ سے کچھ بھی نہیں لیا میں نے اور میں بہت ڈسپوئنٹ ہوئی کہ پتہ نہیں کیوں نہیں یہ لوگ اچھی سیل لگا رہے ہیں اس بار اور اس کے بعد ہم لوگ تہزیب پر آئے میں نے ایکچولی نیمکوز لینی تھی اور بریڈ وغیرہ لینی تھی کیونکہ شام کو آج کل میرے ہزبرنٹ تھوڑا سا جلدی آ جاتے ہیں تو آتے ہی وہ فوراں کہتے ہیں مجھے چائے پینی اور چائے خالی نہیں پینی ہے تو پھر کچھ نہ کچھ میں چائے کے ساتھ جمیل سے بھی میں نے دائی بلے اور بہت سارے سموسے جلیبیاں چیزیں پیک کر آ لی کیونکہ ہم نے باہر آج کچھ بھی نہیں کھایا تو امی کو میں نے کہا کہ بس گھری پیک کر آ کے لے جاتے ہیں میں نے ڈاکٹر کے پاس بھی آج جانا ہے ڈینٹسٹ کے پاس تو وہیں پہ آرام سے چائے پیئیں گے گپ شپ لگائیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر میں جاؤں گی ڈینٹسٹ کے پاس اور آج کا ولوگ میرا چھوٹا ہے اور یہ جو میں نے کھایا نا دائی بھلے تو یہ میرا ڈینر بھی ہو گیا میرا سنیک بھی ہو گیا کیونکہ کافی ہیوی ہوتے ہیں تو یہ کھانے کے بعد رات تک بوک تو لگتی نہیں ہے تو ڈینر بھی میرا ہو گیا اور بس اس کے بعد ہم آگئے تھے یہاں پہ چیک اپ کرانے کے لیے تو ولوگ کا میں انڈ کرتی ہوں آج کا ولوگ تھوڑا سا چھوٹا ہے آئی نو لیکن تھوڑی سی بیزی تھی اور طبیعت بھی بس آپ کو پتا ہے کہ یہ والا میرا ٹریٹمنٹ اور سیشنز چل رہے ہیں تو یہ سب چل رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ سے میں کل ملاقات کروں گی اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ہاں پوری کوشش ہے اس کے بعد جو میرا نیکسٹ آئے گا وہ نشات شاپنگ ہال آئے گا تو میں آپ سے شیئر کرتی ہوں تینکیو سو مچ فر ووچنگ اپنا بہت خیال رکھئے گا اور دعا میں مجھے بھی یاد رکھئے گا بلوگ اچھا لگا ہو تو لائک کر کے جائیے گا اللہ حافظ